اچھا نیسا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میسج کرتے ہیں اور کال بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ایک خاص انسٹالمنٹ جو ہے وہ سٹیٹ لائف کو دے رہے ہیں اور بیس سال کی ہماری پالسی ہے ہمیں کائنڈی بتا دیں کہ ہماری بیس سال بعد کتنی رقم بنے گی یعنی کتنا منافع ان کو ملے گا جو رقم وہ دیں گے اس کے اوپر تو کائنڈی کوئی ایسا کلیہ بتائیں کہ ان لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے ان کے سامنے پیش کر دی جائے اور ان کو اپنے سوال کا جواب مل جائے آیا صاحب آپ کے سوال کے جواب میں ایک بہت اہم بات میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر پالیسی ہولڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ادائیگی کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہمیں ریٹن ملے گا حالانکہ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں یاد رکھیں کہ آپ کی جو ادائیگی ہے وہ اس بات کی زمانت نہیں ہے کہ آپ کو کیا ملے گا کیونکہ ادائیگی کی جو رقم ہے جسے ہم پریمیم اماؤنٹ کہتے ہیں وہ آپ کی ایج کے اوپر ویڈی کر رہی ہوتی ہے آپ کی ایج کے حساب سے وہ پریمیم نکلتا ہے سم ٹائم آپ کا پروفیشنل رسک ہوتا ہے جس سے وہ پریمیم بھڑ جاتا ہے تو یہ قطن آپ پریمیم سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کو مدت تکمیر پر کیا ملے گا اس زمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے پالیسی کی مدت کا دورانیاں دیکھنا ہے جیسے کہ اگر بیس سالہ پالیسی کی بات کی جائے تو اس کے جو بونسز ریٹ ہیں وہ میکسیمم ہوتے ہیں اور اگر سام اشورڈ کو آپ اندازن ایک راؤنڈ فگر کے طور پر جیسے کہ آپ نے کلیہ کا ذکر کی ہے تو اگر ہم بات کریں کہ بیس سالہ پالیسی پر جو آپ کی فائل پر سم اشورڈ درج ہے اسے ہم ذرے بیما کہتے ہیں سکرین پر نظر آ رہا ہے ملٹیپلائے کر دیں گے تو کم و بھیش وہ رقم آپ کو مچوریٹی پر مل سکتی ہے سہی 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 تو اسی طرح ایسے پالیسی ہولڈرز جن کی پالیسی کا دورانیاں پندرہ سال پر محیط ہے تو ان کی فائل پر مجود سام اشورڈ جسے ذرے بیما کہتے ہیں جو کہ ناظرین کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو ٹو پائنٹ فائیب سے آپ ملٹیپلائے کر لیں تو پندرہ سال کی مدد کے احتتام پر آپ کو اتنی رقم مل جائے گی مرلہ بنی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بھی فائل کے اندر جو سام اشورڈ لکھا ہوتا ہے اگر اس کو اڑھائی گناہ سے ملٹیپلائے کر لیا جائے تو پندرہ سال کی مدد کی پالیسی کے بعد آپ کو جو ٹوٹل رقم ملنی وہ آ جائے گی جی ہے سہی اگر ہم دس سال کی مدد کی پالیسی کی بات کریں تو ایسی صورت میں آپ کی فائل پہ مجود سام اشورڈ جسے ہم زرے بیما کہتے ہیں اسے آپ ون پوائنٹ فائیب سے ملٹیپلائے کریں گے تو کم و بیش وہ رقم آپ کو دس سال کی تکمیل پہ مل جائے گی ملہ بنی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سکرین پہ ناظرین کو زرے بیما نظر آ رہا ہے جسے سام اشورڈ بھی کہتے ہیں وہ ہر کسی کی فائل میں لکھا ہوتا ہے اگر اس کو ڈیڑھ گناہ سے ملٹیپلائے کر لیا جائے تو آپ کے پاس وہ رقم آ جائے گی جو دس سال بعد آپ کو منافع کے ساتھ ملنی ہے ایسے ہی ہے جی برکل ایسے ہی ہے السلام علیکم میں انشورنس کنسلٹنٹ عیاز مہمود اس وقت میں موجود ہوں سٹیٹ لائف کی ایریا مینجر انیس مہدی صاحب کے پاس تو مہدی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام مہدی صاحب میں آج جو سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ بیس سال کی لیتے ہیں تو مجھے کائنڈی آپ یہ بتائیں کہ بیس سال کی لائف انشورنس پالیسی سٹیٹ لائف سے لینے کا کیا فائدہ ہے کہ آیا لوگ اس سے کم مدت کی پالیسی کیوں نہیں لیتے اور زیادہ بیس سال یا اس سے زیادہ مدت کا انتخاب ہی کیوں کرتے ہیں بہت شکریہ آیاز صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے بیس سال کی پالیسی کے حوالے سے آپ اگر ملاحظہ کریں تو اکثر اور بیشتر ہمارے گرد و نواہ میں ٹوینٹی یئرز کی پالیسی زیادہ لوگوں نے لیئے ہیں اور یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ پالیسی تو بیس سال کی ہوتی ہے بیس سال کی حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس کی پیچھے جو خاص حدف اور مقصد ہے وہ زیادہ ریٹرن کا حصول ہے اچھا اگر آپ سٹیٹ لائف کے ٹیبل کو ملاحظہ کریں بونسز کا چارٹ دیکھیں جو کہ ہماری ویب شائٹ پہ موجود ہے جو کہ سکرین پہ ہمارے ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ تین طرح کے سلیب ہوتے ہیں 10 سے 14 سال کی مدت کی پالیسیوں کا منافع آپ کے سامنے ہے جو کہ کم سے کم ہے اسی طرح 15 سے 19 سال کی پالیسیوں کا منافع جو ہے وہ محتدل ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سکرین پہ اور اسی طرح 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کی پالیسیوں کا منافع تمام سلیب سے زیادہ ہے تو زیری بات آپ زیادہ ریٹن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کا پلان منتخب کریں گے تو یہ اصل وجہ ہے 20 سالہ پالیسی کو اختیار کرنے کا اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ لائف انشورنس کا ایکسپوریر لانگ ٹرم ہے یہاں پہ طویل المیاد منصوبہ بندی سے ہی آپ خاتر خواہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ایسی پلیس بالکل نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ شارٹ ٹرم پلان کریں یا شارٹ ٹرم انویسمنٹ کریں تو وہاں پہ اتنا اچھا ریٹن آپ حاصل نہیں کر سکتے اس کے لئے دوسرے انسٹیوشنز موجود ہیں یہاں پہ کیونکہ ریٹن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے تو 20 یئرز کی مدت انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اصل پروڈکٹ جو ہے وہ انشورنس ہے انشورنس کے ساتھ ہم نے سیونگ کو انوالو کیا رہا ہے جس سے آپ کی کمپلسری سیونگ ہو جاتی ہے لازمی بجت ہو جاتی ہے اور آپ ایک تیہ شدہ وقت پہ اکٹھی رقم حاصل کرنا ہے اپنے یقین دھیانی حاصل کر لیتے ہیں ملہب یہ جو انشورنس ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا ہے بجت برائے سرمایہ کاری کو بلکل ایسا ہی ہے اور دیکھیں بجت کرنا ایاز صاحب ایک مشکل کام ہے آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اپنے تائیں اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے کہ آپ ایک لمبے اٹھ سے تک کے لئے سیونگ کریں گے بلکل ایسا ہی ہے مختلف جو ہیں وہ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں پھر آپ اس پہ کاربند نہیں رہ پاتے تو میری نظر میں یہ ایک منظم انداز سے بچت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے بلکہ آپ بتائیے کیا آپ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے نہیں نہیں بلکل یہ بڑا بہترین طریقہ کار ہے اور اس میں جو بچت ہوتی ہے وہ ایک آپ سرمایہ کاری بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی بچت کئی گناہ ہو جاتی ہے اورگنائسڈ وے میں آپ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے یعنی کتنی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے کب تک پے کرنی ہے اور اس کی مدد تکمیل پہ آپ کو تقریباً کیا ملنا ہے یہ تینوں چیزیں واضح ہوتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے مقصد آپ کا واضح ہوتا ہے جس پہ آپ کاربند رہتے ہوئے سیونگ کرتے رہتے ہیں اور یہ بچت آپ کے مستقبل کا اساسہ بن جاتی ہے اور مستقبل میں جڑی ہوئی جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ اکٹھی رقم آپ کے بہت کام آتی ہے جیسے بات کریں بچوں کی عالی تعلیم کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اگر آپ کا بچہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے بلکل اسی طرح اگر آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کو کاروبار کروا کے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ان تمام معاملات کی انجام دہی کے لیے آپ کو ایک ایسا لائے عمل ترتیب دینا ہے جس کے تحت آپ اچھے طریقے سے ان تمام معاملات کو انجام دے سکیں ملکل کوئی صحت کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ تو سارا کچھ جو ہے یہ انشورنس جو ہے آپ کے کام آ سکتی ہے ان سب معاملات میں تو اب آپ بیس سال جو ہے اس کی پالیسی کا جو ریٹرن ہے یا اس کی پالیسی کے جو فیچرز ہیں اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے بچوں کے حوالے سے اکثر والدین فکر مند رہتے ہیں بچوں کے پیدائش پر سمجھیں کہ ایک ذمہ داری والدین محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کا کھانا پینا اٹھنا بچھونا سب کچھ والدین کی ذمہ داری ہے اور اس کے مستقبل کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں وہ والدین اٹھاتے ہیں موجودہ اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں تاکہ بچہ اچھا شہری بن سکے ایک اچھا انسان بن سکے تو اس کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بچے کی پیدائش پہ اگر والدین یہ اقدام کر لیتے ہیں کیونکہ بچہ سولہ سال میں تقریباً میٹرک کرتا ہے پھر اٹھارا میں وہ کالیج میں جاتا ہے پھر سپیشلائزیشن کے لیے عالی تعلیم کے حصول کے لیے اس کو جو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً 20-21 سال کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت یہ رقم جو ہے جب والدین کو مل جاتی ہے تو وہ ان کی بہت کام آتی ہے بلکل بے شک تو جہاں تک بات ہے ریٹن کی دیکھیں 20 years کا جو ریٹن ہے وہ matchless ہے تمام مدت کی پولیسیوں کے اگر ہم بات کریں دس سالہ پولیسی کی یا پندرہ سالہ پولیسی کی کیونکہ دونوں سلاب الگ ہیں جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں لیکن جو 20 سالہ پولیسی ہے اس کا ریٹن بہت اٹریکٹیو ہے جس میں آپ کی ادا شدہ رقم پر تقریباً کم و بیش 4 times آپ کو مل جاتا ہے ملکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ہم یہاں بے مثال دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک لاکھ سال کا دیتا ہے اور 20 سال میں 20 لاکھ دیتا ہے تو اس کو تقریباً 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 20 سال کی مدت کمپلیٹ ہونے پر مل جاتا ہے بلکل ایسا یہ کیونکہ ابھی ہم ان افراد کو جنہوں نے 2003 میں پالیسی لی تھی اور یہ سال 2023 ہے 2023 میں ان کی پالیسی میچور ہو رہی ہے تو ان کو ہم کم و بیش کوئی 74 لاکھ روپیہ دے رہی ہیں صحیح 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 ایک estimated plus minus کے ساتھ ایک راؤنڈ فگر کو بتانے کے لیے ہم آپ کو 8 ملین بتا رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپیہ کی اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں یہ آپ کی بچت ہے صحیح ہر سال اور یہ آپ نے انسٹالمنٹ میں ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور ہم سے تقریباً اکٹھا 20 سال کی مدد مکمل ہونے پہ 80 لاکھ روپیہ دینا ہے یہ انتہائی خوبصورت اور بہترین سکیم ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہو کہ مستقبل میں اکٹی رقم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا وہ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص اس نے 20 سال کی پالیسی لی ہوئی ہے اور چند قسطیں ادا کرنے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فیملی کے ساتھ یہ ادارہ کیا معاملہ کرتا ہے دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لائف انشورنس میں ڈیل کرتے ہیں انشورنس حفاظتی تدبیر کا نام ہے یعنی خدا نہ استا if something happen wrong تو کیا ہوگا یہی پوچھنا چاہتا ہے جی جی بالکل ایسی صورت میں انشورنس کا اصل مقصد جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے شہی انشورنس میں زیادہ لوگ تو یہ سوچ کے پالیسی لیتے ہیں دیتھ ہو جاتی ہے تو زیادی بات ہے وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے وہ اس کا میارے زندگی مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ انکم کا سلسلہ رک جاتا ہے بالکل تو انشورنس کا یہاں پہ کردار جو ہے نہ وہ کھل کے سامنے آتا ہے انشورنس ایک معاشی تحفظ کا نام ہے جس سے اس کے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ ملتا ہے اور انشورنس کے مطابق جو جو فیچرز ہوتے ہیں یا جو اس کے خدوحال ہوتے ہیں انشورنس کے اس کے تحت اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے انشورنس کی رقم سے ملعب کیسے کیا جاتا ہے آپ بتا دیں اگر کسی نے ایک لاکھی پولیسی لیوی ہے دیکھیں یہ انشورنس کا کیونکہ پیکج کسٹمائزلی ڈیزائن ہوتا ہے یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ کوریج میں آتا ہے کوریج کو ہم کسٹمائزلی اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اگر ہم بلٹنگ فیچر کی بات کریں جو ایک نارمل پولیسی میں ہوتے ہیں اگر اس کی ہم بات کریں تو تقریباً اس کو بزاعت سے میں آپ ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک لاکھ روپے سالانہ ادا کرتے ہیں جس میں آپ کو مدد ختم ہونے پر اسی لاکھ روپے ملنا تھا یہ اسی لاکھ بسیکلی وہ آپ کی ادا شدہ رقم بیس لاکھ روپے اور وہ تمام بونسز اس میں شامل ہیں جو کہ بیس سالوں کے دوران اس میں لگے تھے ملنا بیس لاکھ آپ کا اپنا اور ساٹھ لاکھ کے قریب اضافی آپ کو ملنا اب ہم بات کریں کہ خدا نہ ہستا اگر پولیسی کی مدد کے دوران پولیسی ہولڈر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جو بیس لاکھ روپے اس نے سیو کرنا تھا اسے ہم سم انشورد کہتے ہیں وہ رقم ہم فوری طور پر فیملی کو دے دیتے ہیں نہ صرف وہ رقم دیتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ دیت کس مدد کے کس سال میں ہوئی ہے اگر بیس سال کی پولیسی تھی اور دیت جو ہے وہ پانچ سال میں ہوئی ہے تو پانچ سالوں جو اس نے ادائی کیوئی تھی اس کا جو منافع تھے وہ بھی ہم نے اس سامشور کے ساتھ قابل ادا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پولیسی میں ایکسیڈنٹل دیت کا تحفظ شامل تھا ہے اے ڈی بھی جسے ہم کہتے ہیں تو پھر ہم بیس نہیں بلکہ بیس کے ساتھ بیس مزید دیتے ہیں جسے ہم چالیس لاکھ روپیہ اس کی فیملی کو دے دیتے ہیں حادثے میں دیت ہونے کی صورت میں اور پانچ سالوں کا منافع بھی دیتے ہیں اسی طرح اگر اس کی دیت پندروے سال میں ہوتی ہے یا تیرے سال میں ہوتی ہے یا آٹھ میں سال میں ہوتی ہے تو ان آٹھ سالوں کا جو منافع ہے وہ ہم اس کو وہ بھی دیتے ہیں اب بونس جو ہے وہ آپ کی پالیسی پہ آپ کو نظر آتا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں مختلف قسم کی بونسز جو ہیں وہ آپ اپنی پالیسی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ یہ سکریم پہ دکھا سکیں اپنے ناظرین کو کہ اگر آپ پالیسی لیتے ہیں تو اس کی مدت کی حساب سے اس میں بونسز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو سال با سال وہ بونسز بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بونس دو صورتوں میں قابل ادا ہوتے ہیں یا تو میچوریٹی پہ اکٹھی رقم کی صورت میں یا ہنداناستہ قبل از وقت انتقال کی صورت میں مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس نے چند قسطے دیں ہیں تو جتنی بھی قسطے دیں ہیں ان کا منافع بھی ملے گا اور جو ٹوٹل رقم اس نے بیس سال میں ادا کرنی تھی کی نہیں وہ بھی اس کی فیملی کو دے دی جائے سرے بیما کہتے ہیں سامنچوٹ وہ بھی مل جائے گا اور یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے یا سکت کیونکہ ڈیت کی صورت میں ادا کیا جانے والا جو معافضہ ہوتا ہے جو رقم ہوتی ہے اس کو ہم کسٹرمائزلی بہت زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں اچھا وہ کیسے ہیں مثال کے طور پر جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے ایک لاکھ روپے کی اگر آپ ایک لاکھ میں بیس پچیس ہزار پر مزید ایٹ کر دیتے ہیں اس کی ایج کے تناسب سے پالیسی ہولڈر کی تو ہم اس کی فیملی کو پچاس لاکھ سے ایک کرو روپے بھی دے سکتے ہیں اچھا جسے ٹرم انشورنس کے رائیڈرز ہیں یا ڈیفرنٹ رائیڈرز ہیں جو کہ پالیسی کے تحفظات میں اضافہ کر دیتے ہیں ملکہ یہ جو رائیڈرز ہیں یہ کوئی معاہدے ہوتے ہیں یہ کوئی ایڈیشن ہوتی ہے پالیسی کے ساتھ یہ کوئی معاہدے مل جاتے ہیں پالیسی کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں جس سے اس کی فیملی کو تحفظ مزید مل جاتا ہے ملکہ ایسا ہی ہے یہ ایک زمنی معاہدے ہوتے ہیں یا سپلیمنٹری کانٹریکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو پالیسی میں شامل کرتے ہی پالیسی کے فیچرز میں اضافہ ہو جاتا ہے اچھا اچھا تو ملکہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اگر ایک لاکھ کی پالیسی ہوگی تو اس کی فیملی کو اگر اس کی قبل از وقت جو ہے پالیسی کی مچوریٹی سے پہلے ایک وفات ہو جاتی ہے اس شخص نے اپنی پالیسی کے اندر ایکسیڈنٹل ڈیٹھ بینیفٹ اور جو ٹی آئی آر جو آپ نے رائیڈر کہا ہے جو کہ ترم انشورنس رائیڈر ہے وہ ایڈ کیا ہے تو اس کی فیملی کو کتنا مطلب جو ہے بینیفٹ مل سکتا ہے کتنی مطلب کوریج مل سکتی ہے ٹی آئی آر ایک ترم انشورنس رائیڈر ہے جس سے آپ کا ایکول ٹو سامن چھوڑ کور جو ہے نا مزید بڑھ جاتا ہے اچھا اب یہ تین گناہ بھی بڑھایا جا سکتا ہے ٹری ٹائم ٹی آئی آر ایڈ کرتے ہیں ٹی آئی آر کا جو ریٹ ہے وہ آپ کی ایج کے مطابق آپ کو چارج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے ملہب اس سے آپ کا پریمیم بڑھ جاتا ہے لیکن آپ کی مچورٹی کی رقم اتنی رہتی ہے اتنی رہتی ہے اگر بندے کی نیچرل دیت ہوتی ہے تو ہم دو گناہ تحفوظ دیں گے ٹھیک ہے بیس لاکھ سامن چھوڑ ہے تو چالیس لاکھ روپے دیں گے تو اس میں کوئی رائیڈر ایڈ ہوا ہوتا ہے انکلوڈ ہوتا ہے بلٹ ان ہوتا ہے اس کے لئے شامل شدہ ہے اچھا 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 اگر وہ حادثے میں دیت ہوتی ہے تو ہم چار گناہ تحفوظ دیں گے یعنی موقع پر اسی لاکھ روپے دیں گے تو اس میں کوئی جو پریمیم ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے زیادی بات ہے جب اس کے فیچر زیادہ ہیں تو آپ کو کاؤس تو پیکن نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بیس سال کے پالیسی کے حدوحال ہیں جو کہ آپ نے ملائزہ کی ہے جس میں مختلف قسم کے پلانز جو ہیں وہ کسٹمائزلی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں صحیح آپ کی ایس پر یور نیڈ ایس پر کلائنٹس نیڈ کہ کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے جیسا کلائنٹ تحفظ چاہ رہا ہے اپنی فیملی کے لیے یا اگر کوئی مچورٹی اچھی چاہ رہا ہے یا فیملی کو بینفٹ زیادہ چاہ رہا ہے جو بھی چاہ رہا ہے وہ ہم اس کو ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں اصل میں ہمارا جو کام ہے انشورنس ایڈوائزر کا یا کنسلٹنٹ کا نیڈ انیلیسز کرنا ہے صحیح یہ جاننا ہے کہ پروسپیکٹ کی ضرورت کیا مطلب جو کلائنٹ ہے وہ کس وجہ سے پالیسی لینا چاہ رہا ہے اس وجہ کو آپ جاننے کے بعد اس کا سلوشن پالیسی کی صورت میں پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کو آپ اس پالیسی کے ذریعے اس طرح پورا کر سکتے ہیں صحیح صحیح تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ایک لاکھ روپے والی سوہ لاکھ روپے والی پالیسی ہے بیس سال کی اس سے ایک شخص جو ہے جو کہ اپنے گھر کا کفیل ہے اپنے گھر کے میمبرز اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ ان کے لیے اچھا خاصا معاشی تحفظ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں ان پر معاشی مشکلات نہ پڑ جائیں اور وہ اچھی خاصی بیس سال بعد اگر اللہ اس کو زندگی دیتا ہے سید دیتا ہے تو اچھی خاصی وہ مچورٹی بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اس میں میں آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر گھر کا سربراہ چاہے تو اپنی فیملی کے لیے ایک سٹیٹ کا قیام عمل میں لا سکتا ہے بلکل ایسے ہی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر کا کفیل کوئی پراپٹی خریدتا ہے ٹھیک ہے کوئی لینڈ پرچیز کرتا ہے بلکل اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ اقدام کیوں کر رہے ہیں جی جی اس کا کیا جواب ہوگا اس کا یہی جواب ہوگا جی کہ میں زندہ رہوں نہ رہوں میری فیملی کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو فینانچلی ہیلپ کریں گی بلکل ٹھیک تو جبکہ سٹیٹ لائف کی پالیسی بھی ایک سٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے ملہب ایک ایسےٹ ہے ملہب ایک قسم کا ایک سرمایہ ہے جبکہ وہ لینڈ یا وہ پراپٹی اس کو پوری رقم دینے پہ اس کے نام لگائی جاتے ہیں جی جی بلکل ایسے ہیں لائف انشورنس پالیسی میں صرف آپ نے ٹوکن پے کرنا ہے یعنی کہ پوری رقم کا فائی پرسن پے کرنا ہے وہ پوری رقم آپ کے نام لگا دی جاتی ہے ایسے ہی ہے مثال کے طور پر اگر ایک شخص اپنے خاندان کو ایک کروڑ روپے کا تحفظ دینا چاہتا ہے یا تو پھر وہ ایک کروڑ روپے کا پلارٹ خرید لے ایسے ہی ہے اس کے لئے اس کو پورا ایک کروڑ روپے انویسٹ کرنا پڑے گا اور جب اس کی انسٹالمنٹس پوری ہوں گی تو اس نے ایک کروڑ روپے دیا ہوگا تو اس کو ریٹرن میں چار کروڑ روپے مل رہا ہوگا ہے وہ بھی اکٹھا اور یہاں پہ جو شورٹی اور سیکیورٹی ہے وہ بہت ہی سیف ہے بلکل کیونکہ پلارٹ میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا جی جی ملہب یہ گومنٹ آنڈ آرگنائزیشن ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں آپ کی رقم محفوظ ہے ہر طرح سے اچھا یہاں پہ آپ ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا بلکہ آپ ناظرین کو سکرین پہ دکھائیے گا کہ اگر کوئی پراپٹی کے حوالے سے اس انشورنس کو ریلیڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ملائزہ کر لے وہ آپ سکرین پہ ضرور دکھائیے ٹھیک ہے سکرین پہ نظر آرہا ہے لوگوں کو بسیکلی جو سکرین پہ نظر آرہا ہے وہ ایک نا سٹیٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ ایسی پراپٹی ہے جس کو آپ آسان قسطوں پہ خرید سکتے ہیں یہ ایک ایسی پراپٹی ہے جس کو کوئی قرض خواہ چھین نہیں سکتا یہ ایک ایسی پراپٹی ہے جس کے دیوالی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو اس طرح کیسے مختلف چیزیں موجود ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملائزہ کی اور آپ اگر سٹیٹ لائف سے پالیسی لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے کسٹمائز پلان ڈیزائن کروا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکتی ہے اگر آپ کے فرینڈز یا فیملی میں سے یہ ویڈیو کسی کے کام کی ہے تو اس کے ساتھ ویڈیو پر لازمی شیئر کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آفرز اور اپ ڈیٹ سٹیٹ لائف کے بارے میں ملتی رہیں ابھی تک کے لیے اللہ نگے بان کیا آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان زمانت دیتی ہے اور یہ زمانت کے شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملائزہ کر سکتے ہیں وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر مجریہ انیس سو بھتر کی دفعہ آرٹیکل پینتیس کے تحت اس پالیسی میں درز کردہ ذریبیما باشمول اعلان شدہ بونسیز اگر کوئی ہو نگت ادا کرنے کی زمانت دیتی ہے آپ کے مستقبل کی محافظ سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن آف پاکستان